جواب دو پین ایما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائر فیض امید جواب دو آج پوچھو کہاں ہے جنرل فیض آج پوچھو کہاں ہے جسٹس خوصہ پوچھو کہاں ہے جسٹس ساکیب نصار وہ ڈیم والا بابا خاک چھان رہے ہیں آج اللہ کے فضل سے خاک چھان رہے ہیں امران چلو چھوڑو اس گھٹی آدمی کا نام کیا لینا دوسرا نام کیا ہے امران خان کا فتنہ خان بھی اس کا نام ہے اور دوسرا نام کیا ہے یہ کیا ہے وہ تو تھا ہی فتنہ وہ تو تھا ہی چور پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیا تک نہیں چھوڑی نہ اس کے پاس کردار تھا نہ اس کے پاس کار کردگی تھی تمہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا تھا تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا شرم کرو تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ امران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے اور نواز شریف جند صاف کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے جواب دو الیکشن ہوگا ضرور ہوگا سائی والوالو انشاءاللہ لیکن پہلے انصاف ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا بولو ہوگا نا پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو قوم کے نمائنڈے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا گوڈ فادر کہا آپ نے پین ایما بینچ نے جو جو الکابات سے نواز شریف کو نوازا اور غلط انقلابہ ان سے نوازا الکابات سے تو پہلے وہ الکابات واپس لینا پڑیں گے پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کو تم نے سیسیلین مافیا کہا نواز شریف کو تم نے گوڈ فادر کہا اور اس کو ایک اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بے گناہ انسان کو چلتا کیا اور جس شخص نے قوم سے جھوٹ بولا جس نے اپنی بیٹی قوم سے چھپائی جس کے یہاں یہاں تک ہاتھ جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کو کسی عدالت کو بلانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اس کو کون بچا رہا ہے آج بھی اس کو کون بچا رہا ہے جواب چاہئے اس کو آج بھی کون بچا رہا ہے اس کو آج بھی جنرل فیض حمید کی باقیات بچا رہی ہے جنرل فیض حمید چکوال سے بیٹھ کر آج بھی سارے تانے بانے پیچھے سے بیٹھ کے جوڑ رہا ہے اور آج بھی وہ ڈیم والا بابا بابا زیمت آج بھی وہ جڈشری کے اندر عدلیہ کے اندر اپنے لگائے ہوئے موروں سے آج بھی کام لے رہا ہے وہ محاورہ سنا ہے نا انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو پہلے بات کرو کہ اسیمبلیاں بار بار توڑتے کیوں ہو چودری پرویز الائی تو اسیمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا کس نے اس کو دباؤ ڈال کر اسیمبلیاں توڑی تو یہ وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا انہوں نے بائیس کروڑ کا ملک اس کو کھیلنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ کیسا پلاسٹر ہے جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا اور ان کو چاہیے کہ بلہ چھوڑ کے اپنا انتخابی نشان چوہا رکھ لیں ہمارے کارکن کچھ آج تک جیل کاٹ رہے ہیں کوئی نہیں رویا کسی نے تصویل نہیں بہائے یہ دو دو جن کی جیلیں کاٹ کے آتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے روتے ہیں جو آگے سے لیڈ کرے اس کو لیڈر کہتے ہیں جو پیچھے جا کے چھپ جائے اس کو گیدر کہتے ہیں اور پاکستانی قوم کا لیڈر ایک گیدر نہیں ہو سکتا ایک بزدن نہیں ہو سکتا ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کر گھر میں چوہے کی طرح چھپ کے بیٹھ جانے والا ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا اس دن مر مر کے پیش ہوا عدالت میں تو ایسا لگا جیسے زمانت لینے نہیں زمانت دینے آیا ہو لگا کے ججز کو زمانت دینے آیا ہے اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو رب العالمین کے کام دیکھو جب زمین کے خدا نائنصافی کرنے لگ جائیں صاحبال والو تو پھر آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے آج پوچھو کہاں ہے جنرل فیض آج پوچھو کہاں ہے جسٹس خوصا پوچھو کہاں ہے جسٹس ساکب نصار وہ ڈیم والا بابا پوچھو خاک چھاند رہے ہیں آج اللہ کے فضل سے خاک چھاند رہے ہیں وہ تو بے نکاب ہوئے سو ہوئے وہ تو مو چھپا کے کہیں بیٹھے ہیں جو ابھی حاضر سروس جج ہیں جن کی آوڈیو لیگ آپ نے سنی ہوگی پرویز الائی کی آوڈیو لیگ سنی نا کہتا ہے کہ فلا جج کے آگے میرا کیس لگا دو اور یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے فکر نہ کرو سپریم کورٹ وچھ سادے بندے بیٹھی ہو انہیں آج جب عمران حکومت میں تھا تو ہمیں سن سن کے کان پک گئے کہ ہاں جی ایجنسیز کالے ٹیپ کرتی ہیں ایجنسیز ریکارڈنگ کرتی ہیں اس وقت ہم ریکارڈنگ کے فضائل سن سن کے تھک گئے اور آج کہتا ہے آوڈیو لیگ کس نے کی ٹیپ کس نے کی تو ذرا مو سے یہ بھی بھوٹو کہ آوڈیو لیگ میں ہے کیا آوڈیو لیگ میں یہ ہے کہ عمران خان تم نے اپنے سہولت کاروں سے مل کر بینچ فکسنگ کی ہے اور یہ بینچ فکسنگ کا بھاندہ پوری قوم کے سامنے جو راہے میں پھوٹا ہے یہ اللہ کے کام ہے اس کا شاید اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ یہ بات نہیں کرتا کہ آوڈیو کے اندر ہے کیا یہ شاید یہ کہتا ہے کہ میں سیاہ کروں سفید کروں سازش کروں میں پیچھے سے بیٹھ کے دوریاں ہلاوں ہے تو عبد کا سازشی نا ہمیشہ سے سازشی ہے مہرہ ہے اس کا یہ ہے کہ میں جو بھی کہوں لیکن میری کوئی چیز باہر نہیں آنی چاہیے تو عمران خان صاحب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تمہارے آنکھیں کھول کے دیکھو جنہوں نے تمہیں کندے پر بٹھایا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ گھر کو جا چکی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور جس جن ججز کے کندے پہ تم اب چڑھ کے آنے کی تیاری کرو گے وہ کندے نہیں رہیں گے انشاءاللہ آڈیو میں جو سازش کی ہے اس پہ سمن بکمن ہے اس پہ ایک لف نہیں بولا یعنی کہ وہ سازش سچی ہے سچی ہے بسیاری کرنے کی